بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عبدالغنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپسی انٹرٹینمنٹ جینل تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے ہسپنڈ وائیت ریلیشنشپ اس ریلیشنشپ کے پراؤگلمز کیا ہیں اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ آج کے سیشن میں ہم یہ سیکھیں گے دوستو ہم زندگی کے ہر میدان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے پیسہ انویسٹ کیا اور وقت انویسٹ کیا اور نتیجے میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا اور سٹیڈی پر پیسہ انویسٹ کیا اور اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو وہاں آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو پیسہ ملتا ہے دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہاں آپ کچھ نہ کچھ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ایک خصبین ہے تو اس ریلیشنشپ کے لیے آپ نے کیا انویسٹ کیا اور اگر آپ ایک وائف ہیں تو آپ نے اس ریلیشنشپ کے لیے کیا انویسٹ کیا آپ سوچیں کہ ریلیشنشپ کے لیے انویسٹمنٹ ریلیشنشپ کے لیے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ریلیشنشپ کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ پیار انویسٹ کریں آپ کو پیار ملے گا اور پروفٹ کے ساتھ ملے گا آپ ریسپیکٹ انویسٹ کریں آپ کو ریسپیکٹ ملے گی اور پروفٹ کے ساتھ ملے گی آپ کیر انویسٹ کریں آپ کو کیر ملے گی اور پروفٹ کے ساتھ ملے گی آپ اچھی ڈیلنگ کریں آپ کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہوگی اور پروفٹ کے ساتھ ہوگی تو رشتوں میں انویسٹ کرنا سیکھیں آپ اگر اپنے ہسپنڈ کو پیار دیں گے تو وائف کو نتیجے میں پیار ملے گا اور اگر بیوی اپنے ہسپنڈ کو پیار دے گی اور اس کو نتیجے میں پیار ملے گا تو اچھی انویسٹمنٹ ضروری ہے اچھے پرافٹ کے لیے رشتوں کے اندر بھی یہ اصول لاغو ہوتا ہے تو آج ہی یہ اصول اپنا لیں اور ایک اچھی زندگی ہو دیکھیں ہمارے جو ایئین کنٹریز ہیں یہاں پر پرابلم زیادہ آتی ہے کمبائنڈ فیملی کی وجہ سے ہم لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں جیسے کوئی شہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی کیر نہیں کر سکتا اپنے والدہین کی وجہ سے اپنی بہنوں کی وجہ سے اپنے اور رشتوں کی وجہ سے کمبائنڈ فیملی میں رہنا بری بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے ہسپینڈ اور وائف کے ریلیشن کو سیکریفائی نہیں کرنا چاہیے آپ پہچانے کہ آپ کی بیوی کے کیا حقوق ہیں آپ کے والدہین کے کیا حقوق ہیں ایک آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں جب آپ حقوق پہچانیں گے حقوق پورے کریں گے تو شاید کمبائنڈ فیملی کے پرابلم سے آپ نکل پائیں آپ نے اپنی بیوی کو جو پیار دینا ہے وہ اس کا حق ہے اگر اس کا وہ حق آپ اسے نہیں دیں گے اور رشتوں کی وجہ سے سیکریفائی اسے کرنے کا کہیں گے تو پیار میں کوئی سیکریفائی نہیں کرتا پھر وہاں پہ پرابلم پیدا ہوگی ہے تو پرابلم پھر کہاں پہ پیدا ہوئی آپ نے پیار نہیں دیا آپ کو پیار نہیں ملے گا آپ کسی کے کہنے پر اپنی وائک پر غصہ کریں اس کی بغیر غلطی کے تو پھر آپ نے انویسٹمنٹ اچھی نہیں کی تو آپ کو ریوارڈ بھی ویسا ہی ملے گا جیسی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو کمبائن فیملی میں چیزوں کو اڈجسٹ کرنا سیکھیں پیار دینا سیکھیں والدین کو ان کے حقوق دیں اور بیوی کو اس کے حقوق دیں آپ دیکھیں ہمارے پریویس جنریشن میں کچھ ایسی لڑائیاں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی باتیں طلاق تک زیادہ نہیں جاتی تھی آج کل یہ جو طلاق کی پرسنٹیج ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے پہلے لوگوں میں ہمیشہ بیٹی کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے قربانی دینی ہے وہ اور ہر چیز برداشت کر لیتی تھی لیکن ایڈوکیشن کے عام ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کو اپنے حقوق کا پتہ لگا تو پھر یہ ریشو جو ہے بڑھنے لگی اب سیکریفائی کوئی نہیں کرتا اب اگر کمبائن فیملی میں رہنا ہے تو بیوی کے حقوق کو سمجھنا ہے ایسا یہاں پہ تھوڑا سا عورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے میں اپنی منوانا ضروری نہیں ہوتا اگر کمبائن فیملی میں کچھ ہائیڈل آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں عورت کو بھی سیکریفائی کر جانا چاہیے اگر شوہر اس کے حقوق کو پورا کر رہا ہے تو کہیں پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اگنور کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہئی ہیں اور گاڑی تب تک نہیں چلے گی جب تک دونوں پہئیے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو دونوں کو ایک دوسرے کو اپنی ایک دوسرے کی خوبیوں اور ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا ہے خوبیاں تو سب کی جو ہے وہ ایک دونوں قبول کر لیں لیکن جہاں پہ خامی آئے وہاں پہ جو ہے بلکل بہت زیادہ ہائپر ہو جانا یہ جو ہے مسائل کا وجہ بنتا ہے کیونکہ آدھتیں جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی اور ان کو بدلنے کے لیے ٹائم چاہیے اگر آپ بدلنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم دیں آپ پیار انویسٹ کریں اور بدلے میں پیار لیں آپ ریسپیکٹ انویسٹ کریں اور بدلے میں ریسپیکٹ لیں تو اس طرح سے آپ کے جو ریلیشنز ہیں ہسپنڈ وائپ ریلیشنز موسیقی موسیقی